جانا ماں رہی ہے تیرا ماں تیرا پیار بھی فکر نہیں ماں تیرا پیار بھی فکر کیا کروں بھئی اسی واسے تھاڑے کو لائے مانجی آپ کو کیوں رونا آئے اے مانجی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسد علی اور آج کا کیس ہے ساس اور بہو کا ان کا ان پر الزام ہے اور وہ الزام یہ ہے کہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے بیٹا پیدا نہیں کرتی اس پر یہ الزام ہے تو جانتے ہیں ان کی کیا کہانی اسلام علیکم جی آپ کیسی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا الزام اپنی ساس مجھے کہہ رہی ہے بیٹیں پیدا کرتی ہے بیٹیں نہیں پیدا کرتی یہ کہتی ہے آپ کتنے عرصے سے کہہ رہی ہیں کب سے کہہ رہی ہیں اس وجہ سے آپ کے گھر میں کیا مسئلہ پیدا ہوا لڑائی ہوتی ہے بہت زور زور سے ہوتی ہے رزانہ ہوتی ہے تو بات آپ سنے اطلاق تک پہنچ ہوئی ہے اور میہا بھی میرا کہتا ہے میں اطلاق دینی ہے ہاں جی یہ بھی کہہ رہی ہے ماں جی بھی تو میں اطلاق دونی ہے ماں جی آپ مجھے بتائیں آپ ان کو کیوں کہہ رہی ہیں یہ ایسا یہ کہ آپ کا الزام لگا رہی ہیں یہ بہت زور 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 ز مجھے سے بیٹی پیدا کرو مجھے forgiving ؛ کہیں کہ دوسری بھی bts یہ بتمیٹ ہی تو نہیں کرتی مجھے بہتت ، کافت ہے آپ ، مجھے چہえて ہیں میں ہوتا ہے کازوں میں ہو میں چھتا آپ کرتے ہیں مجھے اے Zealand مارتے ہو média کیوں مارد تو میں Rosie بیٹے چاہی ہے بیٹے چاہیے میں پیدا کرتے پہندے ہیں یہ کچھ بیتے ہیں کہتی ہے بلتی ہےrak Simone زبان ترازی کرتی ہے زبان ترازی کرتی ہے میئے کو آتے کو کھانا نہیں دیتی اسے پوچھتی نہیں ہے یہ مجھے مارتا ہے مجھے پیٹا مارے پیٹے گا تو وہ صحیح جب اب یہ بیٹھیں پیدا کرتی وہ بھی آپ کو مارتا ہے جی وہ بھی مارتا ہے کیوں مارتا تنو وہ بھی کہن دا کیوں بیٹھیں پیدا کرتی ہیں میں کھونے اللہ دن دا میں تھوڑو کھندی تنو انہوں کھانا دن دیو ٹائم تی جی پھر میں نے کہا تو سلیہ آکے دوں گے تو میں پکا کھنگے جلے آکے دوں گے پھر مانو دن دا ہے تنہا مانو دن دون جی تنہا تنو انہوں نہیں دن دا نہیں کبھی دن دا کبھی نہیں تو سلیہ تنہا ساری ہو دی تو سلیہ رکھتی ہو جی میں کھردی خرچے چلا لنا ہوں دا مقصد ہر کام میں کرنا ہوں دا یہ نہیں کی کرنا ہے خان پی نو دے دا کپرا دے دا ہر چیز دے دی چیز میں پیسے دے گے یہ کہہ رہی ہے کہ چیز کے پیسے دے گے بچینوں کوئی چیز لائے دے گے تو بچینوں کوئی چیز لائے دے گے تو وہاں کوئی دے گا مرزیوں کوئی دے گے کپڑے جوتی اید شیطے کبھی لیا کے دیں گے اچھا پھر یہ بتائیں کہ اور یہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ جو آگے سے ایسی ہے نہیں میں دکھنی ہے بیٹے میں کتھ لیا وہاں اللہ دے گا یہ میں مار دی گیا تو مار دی کیوں میں میں دیتے ہیں کہ دوسری دفعے livelاحا مجھے مری Bergاندہ اگر глب تصوارے ہیں میں مجھے مجھے گا میں بےٹے اپنے پر ان کے بعد اب اچھا شاہدی میں 겁니다 میں جانبوں کے ہوتا ہے میں اچھے نہ ہوں میں اچھے اچھے اس کی طرح سنے واسکتے明白 بےٹے یہ نہ کرتے ح terrible کوئی بھی نہیں کردے یادہ سو لہتاں ہے وہ نہیں کر crس امیجگو مانک باستغلی ہے تو ٹھتھتانہ وقت مانک باستغلیتی سا روزی آنسان صدا کیا لیکن میں بتون سخن به طقہ تانا تسانی پہلة کیوں کہ پہلے اس سے سخن لوگohner HC میں بحلات فاسق لوگ broken amans میر seguinte میں نے پیکیا لے جانا میں یہ تھے ماں رہنا میں نے پیکیا لے جانا میں اسی نے رکھنے اپنے بچیاں ہی لوے آپ بھی جاوے میں نے بچیاں ایمان جی گال سوڑا میں نے میں نے میسیج کیتا بلایا کہ ساڑا ایک گال لیا ذرا توسی تانوں میں بلایا توسی نہیں ہوا میں نے درسو بیٹیاں دی وجہ تو توسی انہوں کروں کار رہے ہو اے بچاری رین آستے آئیے یا کڑن آستے توسی نہیں رکھی گئے کی کریے پھر بیٹیاں پیدا کر دی کس طرح رکھی ایسی بیٹیاں تین کتنی بیٹیاں نے چار چار بیٹیاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹیاں تا نصیب والے ہیں ملین مان جی اس اڑا ایک کرکٹر ہے شاید افریدی ہوتی ہیں بیٹیاں آئی راج کرتا ہے دنیا تے بیٹیاں جس کی بھی وہ تو راج کرتا ہے کہ نہیں جی آ اسی بھی چار بین آیا جی آہ یا تین میں گا نہیں ہے میں آئیتے رہنا میں آئیتے ہیں میں نہیں جانا تکار لا دوسری شادی بھی میں نے کوئی ایسیٰی بکٹی مہنا خرچہ دا اپنے مانگ کے لیا بچاری تو بڑی پرشاند لگ گیا ہے مان جی یہ دیکھیں آپ میڈیا پہ آ گئے ہیں ماں میڈیا پہ ان کی ویسے تو آپ کیا آپ سین ہیں یہ بہت چور بول دیا بہت بات میزیاں کرتی ہے میں انہوں نہیں رکھنا یہ میڈیا تے بھی بھی لوگ دیا ہے موسیقا کیا کروں روتی رہتی ہوں بچیاں دی بجا سے کیا کروں کیا کروں بھائی اسی وازت بھائی کو لائے کیا سو دیکھیں مجھے بھات بتائیں خود بھیک کسی بھیک بچی ہو گئی آپ کسی کی بیٹی ہیں کیا جی بیٹیوں آپ خود کیوں بیٹا نہیں بنی قدرت کا نظام ہے تو آپ کو اس عورت کی کیا مجال آپ کے بیٹے کو آپ نہیں ڈانٹ رہی ہے پہلے بیٹے کو ڈانٹیں اس کا کیا قصور بیٹا ہے اس نے تھوڑا ہی اندر بنانا ہے اس تک ہوتا آپ تک ہوتا آپ کیا کہتی بیٹا بنو بان جاتا ہے یہی واقعہ ان تک تو نہیں ہے بیٹا بنانا مجھے یہ بتائیں کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے بیٹی جس گھر میں اس گھر کی رونکہ ہی ڈبل ہو جاتی ہے اللہ نے بیٹیاں پیدا کی ہیں تو کسی مقصد کیلئے پیدا کی ہیں بیٹیوں سے ہی بیٹے آتے ہیں ماں بنتی ہیں آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے ماں کے پاؤں تلت جنت ہے اسی بیٹی ماں بنتی ہے اسی کے پاؤں کے نلجے جنت رکھی ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایک اپنی بہو بچیری پاؤں تک آپ کے گھری لائیو آگے کہ ایسے کام نہ کریں آپ بیٹی اس طرح سخت نہ ہوں آپ غلط کر رہی ہے کہ نہیں آپ بیٹی ہیں کسی کی آپ بیٹی ہیں جی بیٹی ہوں اب آپ سے کل کہے آپ بیٹا بان جواب بان جائیں گے نہیں بان سکتے آپ بھی کسی کی اولاد تھیں یہ پی کسی کی اولاد ہے اس کی اولاد بھی کسی کی اولاد آپ کے بیٹے کی زنگی آپ نے ان کی طلاق تک بات پہنچا دی ہوئی ہے پجائی ہے نا جی جی آپ وہ کرنا چاہیے نہیں اس کو بیٹی بنانا چاہیے جی آپ جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کے سسرال نے آپ اس طرح کے الزام لگائے تھے آپ پہ نہیں نہیں لے تو آپ کیوں اس طرح کی ساس بان رہی ہے یہ تو اتنی شریف بہو آپ کو ملی ہوئی ہے آپ تو پاؤں پہ گڑنے کے اس نے کوئی لڑائی نہیں کی کوئی بتمیزی آپ سے نہیں کی ورنہ ایسے شوز میں کتنے لوگ آگے بتمیزیاں کرتے ہیں یہ تو آپ سے ڈری سہمی ہوئی ہے آپ سہمی ہوئی ہے ان سے جی کتنا ڈراتی ہیں یہ مزار ڈرتی رہتی ہوں کیا کروں مہدی تو خدا دا خوف کرو کوئی اگے دنیا بھی جانا ہے کوئی اللہ تا خوف کرو بچے ہیں نہ اتنا اتنی دشمنی نہ رکھو اس کی بیٹیوں کو آپ مارتی ہیں آپ کو کیا حق ہے آپ بچیوں کی اس طرح مارتی ہیں حکارت کی نظر سے دیکھیں ان کو بھی بیٹا سمجھیں برابر سمجھیں ہے نا جی نہیں اب نہیں ماروں گی پکی بات پکی بات آپ غلط کر رہی ہیں جی بہت غلط کیا میں نے ماں جی کہنا نہیں چاہی آپ بڑی ہیں لیکن ان سے پھر بھی سوری کریں آپ غلط کریں بیٹے مجھے معاف کر دیں نا ماں کیا بات دیکھیں یہ دیکھا دیکھا یہ کتنی ماں جی یہ بھی ماں جی بھی ماں جیسی ہیں یہ بھی ماں جیسی ہیں لیکن یہ دیکھیں ماں جی آپ کو کیوں رونا ہے ہے ماں جی وہ دکھی ہے باکہ یہ کرتے ہو بہت ہوتا باکہ بہت دکھی تھی باکہ بہت دکھی تھی ماں جی کہانے ہی کسی اور سائٹ نہیں آپ کے بھی آنسو آگئے ہیں رو گئی ہیں آپ آپ کو بھی یاد آگیا غلطی ہیں بلکل 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 میں غلط کر رہی تھی مجھے معاف کر دیں یہ میری بیٹی ہیں بیٹے کی بیٹی ہیں میری پوتی ہیں میں معاف کر دیں آپ مسکراد ہیں آج کوئی بات نہیں ٹھیک ماں جی اب نہیں میں سے لگا ٹھیک اٹھیں ان کو گلے لگائیں ماں جی آج ان کو گلے لگائیں آپ ٹھیک ہے گلے لگائیں پھر نہیں میں کروں گا اچھا چلو آج 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 کوئی گار نہیں یہ دیکھیں یہ محولی چینج ہو گیا سارا ناظرین بیٹیاں جس گھر میں وہ رحمت ہوتی ہے اللہ اس گھر میں برکت ہے ڈبل ٹرپل کر دیتے ہیں بیٹیوں کی قدر کریں جو ساس آپ دیکھ رہی ہیں بہت سی ساس جو ہوں گی وہ یہ شو دیکھ رہی ہوں گی اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں بہت سی بہو ایسی ہوں گی جو ساس ساس کو ماں سمجھیں ساس اگر اچھی ساس ہوگی تو اچھی بہو بنے گی اور اچھی بہو بن کے وہ اچھی ساس بنے گی تو ایک دوسرے سے پیار محبت کریں لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا آپ نے بیٹے کی شادی کرائی ہے تو آپ نے بھی تو کسی سے شادی کی تھی اس کو اپنا سمجھ دیں وہ بھی تو بیٹے کو اپنا سمجھے گی ایک دوسرے کی قدر کریں ماں جی کوئی میسیج ہوئے انڈ پر دیں گی میں یہی دوں گی جو بیٹیاں ہم شادی کر کے لے کے آتے گھار وہ ہماری بیٹیاں آتی ہیں وہ اپنے ماں باپ چھوڑ کے ہمارے پاس آتی ہیں ان کے ساتھ بیٹیوں کی طرح سلوک کریں آپ کوئی میسیج دیں گی ہاں جی میں ابھی یہی کہہ رہی ہے سسایا او نوہ تینہ بنا کر رکھا تجڑیا نوہ او ماما بنا کر رکھا چلو اللہ آپ دونوں کے جو دکھیں وہ بھی ختم کریں آپ کے آنسو آگے میں آنسو اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہ دونوں ماں تھوڑی سی غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں وہ الگ میٹر ہے لیکن ان کے آنسو دیکھ کے یقین کریں میرا خود دل جو ہے وہ بڑا اداس ہوا ہے کہ کیسے زندگی میں یہ جب پیسے نہ ہونا بڑی زندگی میں مجبوری ہوتی تو انسان کو بڑا کچھ کرنا یہ بھی ماں ہیں یہ بھی ماں ہیں مجھے بتائیں آپ کو کتنے دکھے کھانے پڑتے ہیں پیسن ہونے کے بڑے بہن کر دیں لوگوں نے کام بھی کرتی ہیں آپ نے کاردیانے بھی کر دیں سارے ہیں لوگوں نے کام بھی کر دیں جی کاردی ہیں کیوں سارے ہیں صرف ہم بھی کرتی ہیں کاردیانے روٹی پوری نیگا کام نہیں کر ہوندا آخرتے تنگ آئے ہوئے جی اس باستے پہ کر دیں ہیں جا کے کر دیں ہیں ہم نے امان دے نال جننی ہے تو جا کے اوٹھے بھی کر دیں ہیں وہ عمرے میں باندھ کر دیں گے تو نہ آجا میں کہا نہیں میکنے کار بیگ کی کھانا لوگ کہا کہا نحبی کام کارنا میں کہا یہ جنگا میکنے جا کے کار بیگ کیا لگتا کیا ہے جنہیں دو دیاڑیاں لائے گیا تو چار دن چاکار بیا گیا مزدوری نہیں ہوکوکار ہندی ہونا نہیں ہندی ناظرین ان کا سکرین پر نمبر آ رہا ہے اپنی تحقیق کر لیں آپ پوری دنیا سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کی ان بچاری کی کوئی ہلپ کرنا چاہے یہ بڑی زندگی میں بڑی تنگ آئی ہوئی ہیں یقین کریں ساتھ یہ ماں بھی رو گئی یا آخر کوئی تھوڑے سے پوائنٹ پر آگے بڑی تنگی ہے ان کی یہ نمبر ان کا سکرین پر آ رہا ہے اگر آپ ان کی اپنی مرضی سے کوئی ہلپ کرنا چاہتا ہے یہ بھی مانجی ہیں آپ دیکھ لیں ان سے بات کریں آپ کے موبائل ان کے پاس یہ چھوٹا موبائل ہے اس پر جیز کیش بنا ہوئے جی بنیا جیز کیش مجھے تھے اکاؤنٹ ہوں دے ہاں اکاؤنٹ بنے ہا جائے دا بنے ہیں اچھا اس بات نہیں کوئی اسے مجھے ساتھ میں یہ بتائیں کہ جیز کے بینک اکاؤنٹ بھی ہے نہیں بینک اکاؤنٹ نہیں دوسرا دوسرا اکاؤنٹ ہے چلے ناظرین بینک اکاؤنٹ بنا لے نا آپ بینک سے ٹھیک ہے میں آپ کا نمبر لگاؤں گا لگا دوں بہت سی دنیا میں آپ کو کالیں آئیں گی بہت زیادہ کچھ ہیلپ کریں گے کچھ ویسے بھی آ جاتی ہے جو ویسے تنگ کر اس کو اگنور کر دینا ہے جو ہیلپ کرے گا اس سے بات کر کے وہ آپ کے جیز کیش میں پیسے بھیجے گا گھر میں بیٹھنا ہے کالیں سننی ہے ناظرین ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے امداد پوری دنیا سے یہ نمبر سکرین پین کا آ رہا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے آپ ان کی دل کھول کر ہیلپ کریں مجھے ان کو دیکھ کے اپنی ماں یاد آ جاتی ہیں ماں کے آنسو جو ہے نا میں بیان نہیں کر سکتا آنسو جو ہے نا ماں جی رو نہیں اللہ خیر کر کے کوئی نہیں توسی رونا نہیں میں ان کے لئے آپ سے دل سے آئی تک میں نے کسی سے خود آپ کو نہیں میں کہتا ہوں تحقیق کریں یہ کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں بیٹھیں ان کا یہ نمبر آ رہا ہے اس پر کال کر کے ان کی ہیلپ کریں یہ دونوں ماں یہ ہلات سے تنگ ہو کے لڑ رہی ہیں یہ بھی ایسی نہیں ہے کہ بیٹیوں کی ویسے لڑ پائیں گی نہیں انہوں نے مجھے اپنے پوتی پوتی ہیں یہ پوتی ہیں نا پیار کر دیں یہ تو آپ نے لڑائی چلو تنگ آکے آپ اس میں تنگ تھیں یا لات سے کر رہی ہیں جی میں بہت پیار کرتی ہیں پیار کر دیں نا بہت سے بہت پیار کرتی ہیں اور مجھے انہوں نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ میں لڑائی ان سے جان کے کرتی ہوں میں تھوڑی کروں گی بھی شو میں اس لیے کرتی ہوں کہ یہ اپنی الگ زنگی بسر کرے اپنی بڑے الات سے تنگ ہے میں نے کہا نہیں الگ زنگی بسر نہیں کریں گی یا آپ کے ساتھ ہی رہے گی میں ہیلپ کر رہوں گا ان کی ناظرین یہ نمبر ہے اس نمبر پر رابطہ کریں اپنی مرضے سے تحقیق کریں جو کرنا کریں دیکھیں ان کا گھر ان کی ہیلپ کریں ان کی ہیلپ کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کے آنسو جو ہیں وہ بچ جائیں گے اور یہ اچھا کھائیں گی اچھا پییں گی اس عمر میں ان کو اچھی ضرورت ہے فیلال مجھے اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ ان کی ہیلپ ضرور کریں گے خدا حافظ